بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ہوں اور عوام کا حال بھی پیلا ہی ہوتا جا رہا ہے جس طریقے سے ٹیکس پر ٹیکس لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے انسان کیا کرے اور کیوں کرے پچھلی تفاہ میں گروسری شاپنگ گئی تھی اور لٹری وہ جگہ ہوتے ہیں ٹیم ٹیمز حاج مولا جیسے وہ اتنا چھوٹا ساتھ ہزار کا جا رہا تھا تو میں نے بولا یار یہ ہے پاکستان کا حال خیر آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ لوگ کیسے منیج کر رہے ہیں آج ہمارے مہمان ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں ہی اس سمون ہو ہی اس مینی ٹیلنز آپ نے ان کو گاتے ہوئے دیکھا ہے شاعری بھی بہت اچھی کرتے ہیں ان کے ڈائلوگ ڈلیوری بھی بہت اچھی ہوتی ہے ہی اس اگرے ایکٹر ایک وانڈرفل یومن بہت ساری فیزز انہوں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں اور ایک انسان جو فیزز دیکھتا ہے اور ان فیزز سے سیختتا ہے ان فیزز کو لڑ کر دنیا کو دکھاتا ہے کہ وہ بہت سی بوری چیزوں کو فیزز بھی کر سکتا ہے اور ان کے انسان جو ہمارے مہمان ہیں اگرائی سٹار یا فیوریت سٹار آپ نے ان کو نیگٹیو بھی دیکھا ہے پوزیٹیو بھی دیکھا ہے لیکن آج آپ انہیں بہت ہی ایک اچھے انداز بھی دیکھیں کیونکہ we will know the real person the man behind the camera so yes without wasting time ہم جلدی سے بلاتے ہیں ہمارے مہمان کو that is the one and only Mohsen Abbas Heather woohoo wow you are looking really really nice بچے بچے ہیں شکریہ میں نے انہیں یہاں دیکھیں کہ وہ کدھر گیا then i saw you were کہ دور چلے گئے تھے میں نے آگے نہیں کل گیا تھا کونے میں چلے گئے تھے کیوں میں نے کہا نہیں ہے سو کیا ہو رہا ہے جنہاں آج کل کچھ چل رہا ہے film چل رہی ہیں ایک ایت پر آرہی ہے بلکہ اچھلی اسیت میں دو فیلس آنے والی ہیں ہماری سپر پنجابی بھی اور دادل بھی اور پلیس تو چلی رہے ہیں ساتھ ساتھ دراما کی شوٹ بھی چل رہی ہے سو کافی کچھ چل رہے ہیں واہ that's very nice تم you're a great actor جب تم کوئی رول لیتے ہو تو لیٹرالی کبھی کبھی تم سے نفرت ہو جاتی ہے thank you so much کبھی کبھی کیار ہو جاتا ہے I'll make it as a compliment no it's because you know the role the negative roles I remember this drama جو میں نے دیکھا and I loved your acting in it because you were so negative and the best part yes میری گوریا and the best part was that it was just like you were expressing it without being over it was very subtle and I really liked it and at the same time I really liked you because you're a self-made person naa koi parchi naa koi background ek insan khod aya khod ne apne jaga banai regarding whatever people said whatever came in your way you actually stepped out to be a better person alhamdulillah and you actually uh... log hote naa aapnao logo ko shikhaaya hai kea insan tourtta hai aur vaapis banta hai aur bahter banta hai besha so tell me in life pohut saari chizai hoi hai you've seen the shining era also and the dark era konsi uh... chiz nae tummeh uh... dounou mein ek balance sikhaaya woh kya tha so basically joo tabbili hai uh... woh ek mustakkil is kainat mein aapko dekhne ko milti hai jaysse aap vese bhi dhekhen suboh se leker rat tak ek musselsel you know to isi tarah se suboh se leker rat tak baut saari log baut tabdeel kar rho hotte hai baut kush tabdeel kar rho ha 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 so uh... so uh... so uh... agar aap suboh ghar se nikalti hai dupehr me aapke saath incident ho jata koi hadsa koi sanihah koi waakya ho jata so uh... isi tarah in dhaghi me aapko baun se chiz baun 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 hararam berhata vend�� sab mandir so what am to say aap hum hum tab su hum 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 سختی آتی ہے ہم خدا کے تب زیادہ قریب ہوتے ہیں جب ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم ایزی ہوتے ہیں زندگی میں تب ہم سمجھتے ہیں کہ سب صحیح ہے So you tell, you are from Faislabad Yes I am And how do you land up here Okay It's a long road and I think it must be impossible also کیونکہ Faislabad میں کوئی انڈسٹری ایس 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 تھی نہیں اور مجھے ہمیشہ سے since my university days جسی انڈسی فیسل آباد کا میں music society کا پریزنٹ تھا اور وہاں پہ میں سارے تھیٹرز ہوتے تھے اس میں بھی perform کرتا تھا So مجھے شاک تھا کہ میں music کو سیکھوں تو اس کے لیے پھر میں national academy of performing arts Karachi آیا اور وہی میرے یہاں آنے کی وجہ بھی بنی اور پھر یہاں آ کر پھر میں دھیرے دھیرے کام بھی شروع کر دیا پھر میں یہاں کا ہو کر رہ گیا اب میں Faislabad کا بھی ہوں Lahore کا بھی ہوں Karachi کا بھی پورے پاکستان کا ہوں پورے پاکستان کا ہو جکا ہوں پھر یہاں پر ریڈیو سٹاٹ کیا پھر ریڈیو کے ساتھ ساتھ پھر ٹی وی شروع ہو گیا پھر دھیرے 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 Then you are an RJ, DJ اور یہ ساری چیزیں کس نے آپ کو سب سے پہلا ایک ہوتا ہے ایک انسان ہر انسان کی زندگی میں آ کر helps you open the door who is that person who helped you open the door To be very honest مجھے لگتا ہے کہ میری لئے دروازہ کھولنے کے لئے میری فاملی کھڑی تھی ہمیشہ سے کیوں? مشکل کیوں تھا because I was the only son and I was very pampered child so it was difficult for them کہ میں ان کو یہ زد کروں کہ میں ایک ایسے شہر جانا چاہتا ہوں جا میں آج تک نہیں گیا اور میں وہاں جا کے رہنا چاہتا ہوں اور میں آپ لوگ سے پیسے نہیں لوں گا میں خود کروں گا جو کروں گا so وہ صرف دیکھ رہے تھے اور وہ میری ایزت کے آگے بے بست تھے اور مجھے چانے دیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا confidence تھا اور اس کے بعد جو کیا وہ اللہ پاک نے جو لکھا ہوا تھا وہ ہوتا چلا جا رہا تھا اس میں نہ میرا کمال ہے نہ کسی اور کمال ہے okay گانے کا حنر کا بایا گانے کا when did you think oh my god میری آواز اچھی ہے you knew I was the kid جو وہ بچے نہیں اس حملی میں نہیں پڑتے تھے لپے آتی ہے I was that kid لیکن تب تک یہ آشکار نہیں ہوا تھا کہ میں کوئی گائک ہوں لیکن وہ سب بھی بچے پڑھتے تھے میں بھی پڑھتا تھا but گسمی جماعت میں یا نوی جماعت میں I think ہمارے کمپیٹیشن ہوا تھا ملی نگموں کا تو وہ میں نے جیت کر لاکر دیا اپنے سکولی کو بچیا پٹی sorry بچیا پٹی میں بوتا ہے نا oh my god اس نے تو یہ جیتا ہے وہ تب تک نہیں تھا وہ بوائی سکول تھا oh my god لیکن ہاں sad جب میں کالج گیا اور تب جب میں میں اپنا 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 سٹارڈم کالج میں جا کر دیکھا تھا ایسا ہی تولیو کہ میں اپنے کالج کی میوزک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا اور میں سارے تھیٹر میں یہ بجا سکتی ہے میرے لئے تم کیا بجا ہوگی ڈول یا فلوٹ سو جب میں انٹر ہوتا تھا یونیورسٹی کالج میں سب دیکھتا تھے پلٹ کے تو وہ بڑا وہ ایک سین ہوتا تھا سو اے تب سے مجھے کالج میں جا کر میں نے پہلی بار جب کامپیشن ون کیا تھا تب مجھے یکین ہوا کہ اوکے میں گائک بن سکتا ہوں اوکے 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 مجھے یہ بتاؤ تمہارا مارشل ای ریلی لائک ایسا 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 ایک ہوتا ہے ایسا 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 ایک ہوتاou بند آ پر سنیچے گوچی بن جاتا ہے لیکن لگتے صرف پاک لگتے ہیں لڑی دیزن ہوا کحان سے تم لیتے ہو یکبی امی جی نے یہ کیا وہ کbows Tank ایسا بنا موں تلعکی نمیاب جو نیسا دق Jean ملاụ ملاحب 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 آپ مجھے عام دنوں میک ڈا پہ دیکھیں گے so میری یہ دو سائیڈ ہیں آہ وارڈروب کی so اممہ کہا کرتی تھی یہ time پہ she's no more لیکن وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ خدا کے لئے کالے کے علاوہ بھی کوئی کپڑے پہن لیا کرو so t-shirt, jeans, everything is black, like black is my favorite color لیکن on screen جو colors مجھے اچھے لگتے ہیں وہ میں ہمیشہ سے اگر میں اپنے اپنے کریئر کے exactly شروع میں جاؤں تو when I was a وی جے jut button یوں ایک ہم show کرتے تھے تو اس میں I started wearing some very colorful kurte اور you know بہت عجیب عجیب hairstyles بناتا تھا funky hairstyles ہوتے تھے even Karachi جیسے شہر میں بھی لوگ پلٹ کے دیکھتے تھے کہ یہ کیسے بال ہے ایک طرف سے پورا شیف ہے ایک طرف سے بالکل spikes ہے oh god, punk yeah exactly so میں نے وہ سارے ایکسپریمنٹس آج سے 19-18 سال پہلے کر لیا ہوئے ہیں جو کہ اب لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا وہ کرتا ہے تو موسی شاید اس کو کوپی کرتا I don't wanna take name میں نے پہلے بھی کشو میں لیا تھا لوگوں کو لگا کہ میں اس سے کمپیرزن کرتا ہوں but I respect that guy but وہ ابھی کچھ عرسہ پہلے آیا ہے 5-7 سال پہلے ہم سایا مول کے جو ایکٹر ہیں جن سے مجھے کمپیر کیا جاتا ہے میں پیشلے 18-19 سال سے ہی حرکتیں کر رہا ہوں so let me just do this تمہاری عمر کیا ہے 34 you're 34 I don't look like I know what you're 34 yeah I am I love marshallah marshallah that's great I remember I thought you were in your 20s that's a compliment and then you look like a child I don't think I'm a dad no but that's nice wow so yeah so how do you keep so old so how do you keep so old there's someone there's someone there's someone there's someone there's someone no 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 trust me trust me trust me over this when I say this that I I am the biggest against man artificial you don't need to be look at our field I didn't say that we should not do it look at our field this is a need we don't have to yes this is a modern age some things have invented so why not we use any inventions we use we also use but the time when you feel like you need that you know so now you don't need to but when I need to I'll do that I'll definitely do that that if I have I need to fix them I'll fix them because our circle is so about the wardrobe thing I collect from different places where I live in my mind that I have these shoes so I take this house so I collect them and then I collect them from the whole world and then the wardrobe will be very big right? I swear and sometimes people always forget when you say I don't even know I'm panic actually there was a whole thing in my Karachi house there is a room which is dedicated to the wardrobe and in my Faisalabad house there is a dedicated room as well but the wardrobe my wardrobe is in the world so yeah so what was the struggle? okay we can talk about that as well the bag I remember today that the team that I worked with was a lot of that they used to make fun of me that oh you're getting a point you're getting a point okay so it hurts but but that I was in the village I was struggling I used to wash my clothes with my own hands and all and what a person's personality judge exactly I tell people that Pakistan is one of those who will see your clothes and your car will tell you how to give them how to give them you have to give them if your clothes or car is not for it you said it so well then people will judge you people will label you people will disrespect you let me let me just tell you I worked for a channel and when I worked for that channel I didn't have to drive a car I didn't have to drive so I had to go to the auto okay high five though I had to go to the auto I had to go to the auto when I was on the auto I was on the auto so when I was on the auto it didn't open the gate and guards were saying they would say from the other gate go from the other gate there you go because my pictures are inside of that channel but they were not respecting because I was on the auto and they were saying sir from the other gate how do you go to the gate and then from that channel when I learned the car and then I had to travel I had to drive a car there was the salute the barrier opened all the gates opened sir how did you see sir یہ ہوتا تھا یہ اتنا بڑا علمیہ اور افصوصنات بات ہے it's very sad کہ آپ کو جا کے آپ کسی میٹنگ پر جاتے ہیں تو آپ کو گاڑی کی چابی رکھتے ہیں پھر آپ والٹ رکھتے ہیں پھر آپ اپنا فون اٹھا کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ پتہ لگے کہ کونسا فون ہے تو ہم ایک بہت بہت تاریک دور میں ہیں جس میں ہمیں materialistically ایک دوسرے کو بتانا پڑتا ہے ہم اس کپڑوں کے پیچھے کا بندہ نہیں دیکھنا چاہتے ہم اس کھال کے اندر کی روح تک نہیں پہنچنا چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر کے تن کا لبادہ دیکھتے ہیں پھر اس کی گاڑی دیکھتے ہیں پھر اس کی چابی دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو ججھ کرتے ہیں and what about absolutely آپ نے یہ بات پولی thank you آپ نے یہ بات پولی ہے کیونکہ میں ہمیشے بولتی ہوں کہ انسان کو یہ چیزیں آپ کی جو سٹرگل پیجز ہوتے ہیں you should actually show it off بلکل definitely I've traveled in rickshaws and I still call my rickshaws a Rolls Royce کی آر آلاتا ہے so in that way I think that ہر انسان کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہے ایک بہتر انسان بننے کے لئے ہم سب اپنے حصے کی سٹرگل کرتے ہیں ہم سب اپنے حصے کی اور کسی پہ کوئی آسان نہیں ہوتا کبھی اپنے آپ پہ رحم مت کھائے گا اپنے آپ پہ ترس مت کھائے گا کہ میں بچارہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے my mother used to say the whole family سارے بچوں کو بھی ٹھا کے کہا گرتے ہیں کہ اگر موسن کر سکتا ہے تو تم لوگ بھی کر سکتے کیونکہ یہ اتنا لاتلا ہے اتنی بہنوں کے بعد کا یہ بیٹا اور یہ اتنا پیمپر تھا کتنی بہنے my two elder sisters ان کے اور میرے بیچ بڑا gap رہا اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد اور پھر یہ ہی ہوتا ہے جب gap بہت ہوتا ہے تو it's like the mother and then the second mother and there are three-three mothers on their head میں ہمیش رہا ہے یہ تو میری چار ماں ہیں one my mother who passed away and then my elder sister اور سب سے امپورتنی my خالا ماں جنہوں نے adopted me and she raised me up so i have four mothers so i know you know you're blessed i am very blessed الحمدلل i have a beautiful family mashallah so مجھے ایک بات بتاو یہ تو ایک struggle اور یہ سارے چیزوں کا ہو گیا ہے جب تم فیموس ہوئے کتنے لوگوں نے تمہیں contact کیا کیا تھا تمہارا پیلا چیک and how was life how was everything جب کام ہونا شروع ہوا بہت سے لوگوں کو یہ غلط فیمی ہے کہ شاید میں مزاکرات سے آیا کیونکہ اس میں میں اپنے ریال فیس میں آتا تھا لیکن بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میرے اس کے پیچھے ہم لوگ جنٹ بٹن یو کرتے تھے فور مان شو کرتے تھے پھر بی این این کرتے تھے پھر ہم نے اس میں کیونکہ ہم گیٹ اپس میں آتے تھے میمکری کرتے تھے ہم بہت سے پولیٹیشن کی میمکری کرتے تھے اس میں ہم گیٹ اپنے آتے تھے لوگ ہمیں نہیں پہچانتے تھے بھائے فیس نہیں پہچان پہتے تھے تو تب تک ہم I was earning good but تب تک پہچان نہیں ہو رہی تھی پہچان نہیں پہچان نہیں پہچان نہیں راہ چلتے ہوئے نہیں پہچان پہتے تھے یہ تو وہ ہے you know وہ missing تھا اور وہ کراچی کا ایک بہت لمبا فیس تھا جس میں وہ missing رہا پہچان ملی لیکن ہاں پیسہ آنا شروع ہوا اچھی جب پھر میں نے خبریں بھی پڑھیں ایک چلی کیا کس تھا I was a newscaster as well and I am very thankful کہ جو چینل تھا I don't know اس کا نام لے سکتے ہیں but نیچی چینل نیچی چینل نیچی چینل انہوں نے مجھے یہ liberty دی کہ ان کے مالکان نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ Superman کی نئی فلم اور اس کے بعد مجھے بریک لینا تھا and what I did I was wearing a suit and all اور میں نے خبر بتا دی اپنی I did this and I jumped out of the frame کسی news anchor نے ایسے نہیں کیا کبھی Oh Lord تو وہ سارا انہوں نے پہلے جو پی سیار والے تھے وہاں پہلے تھے یہ news anchor کہاں گیا ہمارا but the best part کہ you've been creative they appreciate it اور انہوں نے کہا کہ اگر محسن کچھ عرسا news anchor رہ جاتا تو وہ بلکل trend change کر دیتا but پھر میں تاہار شفت ہو گیا پھر مارا وہ شو شروع ہو گیا لیکن اگر میں واقع ہی رہ جاتا تو شاید مجھے لگتا ہی میں بہتا ہی news بھی پڑتا شرلو that's great but مجھے ایک بات بتا BNN was doing really great and I think BNN کی team all of them are very talented تو what happened I think you guys were powerhouse کیوں did you جب authority کسی ایک بندے کے پاس آتی ہے جب آپ دوسرے کو کمتر اور خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں وہ کون تھا the main team the core team جب آپ دوسروں کو ریایا اور خود کو تو تب مسائل شروع ہو جاتے ہیں تب اس طرح کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں I still remember I was not getting the script کہا جاتا تھا improvise کر دو تیس سیکنڈ کی تو رپورت ہے کچھ بھی بول دو یہ موضو ہے بول دو تو پھر میں نے چینل کے مالک کے پاس جا کے پہلی بار پہلی بار میں ان کے پاس گیا میں نے کہا سار I need to talk to you because اس سے پہلے کہ آپ ہمیں نکالیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہ یہ problems ہیں you wanted to fix it یا آپ ہمیں نکالنے والے ہیں کیونکہ ہماری ریٹنگ آنا بند ہو گئی تھی ہمارے مسئلے شروع ہو گئی تھی آپ بس میں جی 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 شروع ہو گئی تھی کیونکہ اس سے پہلے ہمیں وان کیا جا چکا تھا so I told him sir we are not getting scripts so improvise ہر دفع اتنا اچھا آپ کیسے کر سکتے ہیں نہیں ہوتا you can't be lucky every time exactly so تب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آجیں ہمارے پاس نیوز والی سائٹ پہ آجیں آپ پیوردو اچھی آپ سے ہم خبریں پڑھوا لیتے ہیں ہم ان سے ہم بات کریں گے so یہ میری زندگی میں ایک پہلا چینج ور آیا تھا اور وہ میری زندگی کی سب سے پہلی بڑی تنخواہ تھی جب میں نیوز آنکر بنا تھا کتنی تھی اچھا وہ ایک سن لو کتنی تھی جو سب سے پہلی تھی وہ بھی بتاتا ہوں میرا سب سے پہلا ریڈیو کا چیک آیا تھا وہ چھے سو روپے تھا چھے سو روپے چھے سو روپے اس میں سے ٹیکس کٹ کے مجھے ستہائیس سو روپے ملتے ہیں جب ہی ٹیکس کرتا ہے سر کا درد مجھے ستہائیس سو روپے ملا کرتے تھے اس میں سے اور یہ مت بھولئے کہ میرے کمرے کا کرایا پانچ ہزار روپے تھا بائی ایم سی اے میں اب آپ سوچئے کہ آمدنیا تھنی خرچہ روپے ہیں how i survived all that time پھر اس میں بھوکیں بھی تھیں اس میں فاکے بھی تھے اس میں برے وقت بھی تھے اس میں پیدل چلنا بھی تھا اس میں بیمار ہونا بھی تھا اس میں پیار نہیں تھا اس میں پیار نہیں تھا ایک طرفہ پیار تھا ایک طرفہ بھی نہیں تھا اس میں سپس انڈویشوال سٹوگل تھی اور بری فوکس ایک آدمی پنجاب سے آیا جس کو کونکر کرنا تھا یہ سب کچھ نین میں کچھ تھا اس تک آتے ہیں یہ فلیش آٹ ہوتا تھا جب مجھے جو نیوز اینکر جب میں بنا تھا تو مجھے ایک لاکھ روپے میری تنخواہ ہوئی تھی میری کراچی میں رہتے ہوئے وہ سب سے بڑی تنخواہ کا چیک تھا اور مجھے میں اتنا بے وکوف اور اتنا ڈل آدمی تھا ابھی بھی ہوں ان ڈجٹس کے معاملے میں کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا جب انہوں نے بتایا کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے تو مجھے لگا دس ہزار روپے ہیں تو میرے لیے اس ٹائم پہ دس ہزار بھی بہت تھے کیونکہ میں تو میں نے ان سے پوچھا میں نے اپنے دوست ہے میں نے ان کو چکل کی میں نے کہا یہ دیجٹ ہے وہ نے کہا ایک لاکھ ہے یہ اتن نہیں ہے ایک لاکھ میں اتنے سفر ہوتے ہیں وہاہ میں نے ایک لاکھ صرف ہے میں نے تو میں اتنی پڑھین نہیں ہوں لیکن انڈوں کو سہی ان لیتی ہوں ایک دو تین میں دیجٹس میں ہوجہ بھی ہوجہ ہو ہوتا ہوں وہ میری ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ میں آج آپ کے شو کے توست سے اپنے ایک اور دوست کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میری جو سٹرگلنگ دور کے دوست تھے ان میں زین بھی ہیں آپ کے پاس زین الابیدین یہاں پر ہوتے ہیں بول ٹی وی پر میرے پاس نہیں ہے چینل پر آپ کے پاس اس چینل پر ہوتے ہیں بہت چھوٹائے ہیں بہت چھوٹائے ہیں بیسی وہ اور ہمارے دوست تھے رزا حیدر وہ بینک میں جوب کرتے تھے تو جب میں نیوز انگر بنا تو میں ان کے کپڑے مستار یعنی ادھار لے کے بورو کر کے تو میں خبریں پڑا کرتا تھا جب تک میرا بارڈروب نہیں بناتا تو تھانکی رزا مجھے اپنے کپڑے اپنی ٹائز دینے کے لیے that's very nice it's good to know that لوگ ادھار لیتے ہیں کپے ادھار لیتے ہیں بہت سا چیزی ہوتے ہیں آپ لکھی ہیں جب آپ کے پاس اچھے دوست ہوں ہاں اگر آپ نے ایک اچھا دوست بنا لیا ہے دنیا میں تو آپ بہت ہی لکھی انسان ماشاء اللہ آپ کی آواز کے بھی سب گنگاتے ہیں your acting is great لیکن پھر ایک ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے دنیا ایک دن آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو within a second آپ کو خلاف بھی ہو جاتے ہیں بالکل اور وہ خلاف ہونے کے بعد یہ نہیں دیکھتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط وہ اپنے اپنے طرف سے لیبلائزنگ اپنی ہر بندہ بن جاتا ہے ایک جج اور وہ آپ کو what do you call آپ کی طرف ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں so we will ask how do you deal with that what happened in that phase but ہم لیں گے ایک چھوڑا سے برک کے باز بافی سائیں گے stay tuned welcome back ایک سلم انداز میں no 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 welcome back and کوئی پاتی ہماری چین کبھی کبھی میرے پر سلمو ٹرائے کر لیتی ہے so yes ہم بات کر رہتے ہیں regarding the you know دیکھے نمان اجاز صاحب بات کہا کر رہتے ہیں لیجنری سر نمان اجاز کہ یہ ایک thankless job ہم جو کام کرتے ہیں یہ ایک thankless job ابھی میں آپ کو ریسنٹ میسال دیکھا ہوں ہوتا کیا ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے اور جب آپ on screen ابھی ہمارا ایک درامہ چل رہا تھا سیانی کے نام سے it was a blockbuster it went so good کہ even 7th sky میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ پر پیشلے دو سال کی ریکارڈ ریٹنگ ہے دو سال میں اپنی ریٹنگ کی سی درامی کیا so what i'm trying to tell you کہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ یہ کتنا بڑا blockbuster ہو گیا mashallah یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے کہا کہ ابھی ڈرامہ جب تک چل رہا ہے تب تک یہ سب لوگ آنٹیاں آنکل بچے سار آپ کا سیانی ٹول پلازا پہ آپ کا سیانی وہ everybody's talking about it the moment یہ ڈرامہ ختم ہوگا لوگ بھولیں گے نہیں آپ کو لوگوں کو پتا ہوگئی یہ موسین ہے لیکن لوگوں کا انٹرسٹ آپ سے ہٹکے اس ایکٹر کی طرف ہو جائے گا جس کا ڈرامہ آنئر ہوگا ہم تو ہماری جاوب یا ہماری جو ایک فیلڈ ہے یہ بہت تھنکلیس ہے اس کو اببل تو کبھی سر پہ سوارنی کرنا چاہیے اوکے when i came here in karachi میں نے اپنی ایک quote میں لکھی تھی کہ i'm not here to make friends i'm here to make money let's play professionally so یہ لوگ آپ کے نہیں ہیں اور آپ ان کے بھی نہیں ہیں of course کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ کچھ سے آپ سیکھ رہے ہیں کچھ سے actually آپ سبی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں بے عدبوں سے بھی آپ سیکھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا true that you know so ہم ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے اپنے ہر زندگی کے فیز میں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں ایک لالچی انسان ہوں میں مجھے سیکھنے کا لالچ ہے ہر چیز سے ہر شخص سے اماناللہ صاحب مرہوم فرمایا کرتے تھے کہ اپنا ریڈار آن رکھنا ہے ہمیشہ ہمیشہ آپ نے ریڈار آن رکھنا ہے کہ کہاں سے کیا آرہا ہے ریڈی والا بھی سکھا رہا ہے ریڈی والا بھی آپ کو کچھ سکھاتا ہے ایک عام آدمی بھی ایک سی او بھی آپ کو کچھ سکھاتا ہے تو آپ نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس سے چوراتے رہنا ہے اور اپنی زمبیل میں ڈال پہ رہا ہے اور اپسولیلی ایڈی جب آپ انسان یہ اتنی اچھے ہیں بھرے ہیں اور جب آپ انسان جب ای اپنی دارک پیس دکھے ہو اب بھی آپ انسان ویسے ہوتے ہیں انسان ویسے نہیں ہوتا اور کچھ نو یہ بتاؤ یہ جو ایک old soul تمہارے اندر ہے یہ کہاں سے آئے اس کا Urdu ترجمہ میری اممہ مجھے کہا کرتی تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہیں ایک بڑڈی رو ہوں بڑڈی رو when i was a child when i was a child تب سے that's how i am okay you're an old soul i'm an old soul okay میں ہمیشہ سے i'm a thinker i'm a doer میں ہمیشہ سے i have so many questions میرے پاس پچپن سے بہت سارے سوال ہیں کہ اتنے سارے شیدز ہیں you are Fifty Shades of Mawson گرہی تہ نہیں ڈالیں گے اب تمہارے بہت شوق ہے یہ ہمیں نہیں بتا پر بتا ہے ہے یا نہیں ہے کسی سے are you romantic i am a very loving person mhm i go out of the way to make people happy okay or just to make them smile i'll you know arrange surprises or i'm a very out of the way to love and i'm a very one-on-one nitty gritties or i don't have any problem it's okay all good you know i take care of my partner or you know my girl like anything or even my family of course there's a thing that i think that when a man falls in love it's his responsibility to shield the woman to be there for the woman you know everything is that's love from the guy's side so when did you get love and how did you feel i think that i think that i don't know if this show's format or not but if i think that ہے کہ ہم جو اٹریکشن ہوتی ہے کسی بھی شخص کے ساتھ ہم عادت کو پیار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہوگی ہم ان کے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں اور عادت محبت سے زیادہ خطرنات ہوتی ہے ہاں obsession is horrible but at the same time یہ بھی ہوتا ہے نا that کبھی پیار وہ بھی ہوتا ہے جو انسان بس دور سے دیکھ کر انسان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے وہ اٹریکشن ہوتا ہے نہ اس کی طرف جانا ہے نہ اس کی زندگی میں گھوسنا ہے تو آپ بتاؤ کتنی دفعہ دور سے ہوا قریب سے ہوا بار بار ہوا میں وہی آپ کو بتانے کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں آپ کو بہت سے اٹریکشن بھی ہوتی ہیں بہت سے افیلیشن بھی ہوتی ہیں بہت سے بانڈنگ بھی ہو جاتی ہیں لیکن آپ اس کو پیار کا نام نہیں دے سکتے کیوں کیوں کہ میں نے چار مہینے پہلے میں وہی دعوے اور میں چار مہینے بعد یہ ہی کسی اور کو کہہ رہا ہوں مجھے کوئی عبادت کی حت لک محبت کرے اور پھر وہ جا کے کسی اور کے بچے پال رہی ہو اس کا مطلب ہے اور پھر وہ وہی دعوے کسی اور کے ساتھ کر رہی ہو کہ وہی جو میری لیے محبت تھی وہ آپ کسی اور پہ نشاور ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جس سچویشن میں جب جس کے ساتھ ہیں ہم اس کی طرف مائل ہیں تو ایکچولی کوئی گراؤنڈ ریالٹی ہے نہیں محبت کی میں نے ابھی بھی تھوڑے پہلے بھی کہا تھا محسن نکوی صاحب کا ایک مسرا کہ چلو چھوڑو محبت جھوٹ ہے اہدے وفا ایک شغل ہے بیکار لوگوں کا ہم تو ہم اٹریکشن کو محبت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اٹریکشن کی بات کرتے ہیں کہ وہ باہر ہاں ہوئی تو آپ کو کیا اٹریک کرتا ہے کیا اٹریک کرتا ہے خاتون میں آپ کیا دیکھتے ہو سب سے زیادہ خوش گفتار ہونی چاہیے اور اس سے خوشبو اچھی آنی چاہیے صاف ستری ہونی چاہیے صاف ستری بھائے ہاتھ دکھانا تو بہت صاف سترا خوش گفتار ہونی چاہیے خوش گفتاری میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے خوشبو اچھی آنی چاہیے پلیز وہ ایک بہت بڑا ترن آف ہے پھولوں کا گلدستر چاہیے چاہیے کس طرح کے پھول چاہیے پھول سارے خوبصورت ہوتے ہیں خوبصورت سارے ہوتے ہیں اور کتنے پھولوں کے گلدستے آپ سنگے لائک پہ میں محبت کے معاملے میں ہمیشہ بہت بلیس رہا ہوں لیکن ہاں یہ کہنے میں کوئی آر بھی نہیں ہے کہ ہم سخن ملنا مشکل ہوتا ہے کیا ہاں ہم سخن جو آپ مینٹل کمپیٹیبیلٹی اوہ اوکے انٹمیسی ہم لوگ ہم لوگوں سے مراد میں اس جنریشن کو ریپریزنٹ کرتے ہوئی یہ بات کر رہا ہوں جو اولڈ سکول جنریشن ہے جو ایٹیز کی جنریشن ہے وہ فس گئی ہے ہم لوگ ہیں اس دور کے لوگ جب ایک اور طرح کے ریتی رواج اور ایک اور طرح کے گھر گھریستی اور ایک اور طرح کا رکھ رکھاؤ تھا ایک اور طرح کے مورلز تھے اور پھر دھیرے دھیرے ہماری جنریشن ایٹیز والی اس دور میں داخل ہو گئی اس جنریشن کے کچھ اور ڈیمانڈ ہیں کچھ اور طریقے ہیں اور طرح کا ڈیمانڈ ہیں سو ہم یہ والی جنریشن جو ایٹیز والی یہ یہ الڈج کے رہ گئی ہے کیونکہ لیکن سیور تو نہیں آئے ہاں لیکن ہمیں گزارا اور ایجسٹ ان لوگوں کے ساتھ دھی کرنا ہے ایجسٹ ہونا اچھی بات ہے ایجسٹ ہونا اچھی بات ہے یہ والی جنریشن مجھے ایک سوال کرنا ہے آج کل لوگ ایک ایک ایکٹر کو دیکھتے ہیں اس کا نام سنتے ہیں پھر جا کر اس کی فالوئرز دیکھتے ہیں اس فالوئرز پر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ ایک اچھا ایکٹر ہے یہ جو بھی ہے this is a star اگر کسی کے پاس اتنا فالوئرز نہیں ہے then he's not an actor تو have you faced this Okay کہ لوگ آپ کی چھوڑ کر کسی کے پاس اتنے ملین ٹک ٹاک پر ہے تو وہ اس کو زیادہ ہائلائٹ کر دو and you're like hello جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی کہ جنریشن کی بات کر رہے ہیں ہم اس وقت ایک سوشل میڈیا کی جنریشن میں زندہ ہیں اس سے انکار نہیں کر سکتے اور اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کر سکتے social media is so important اس میں شک نہیں ہے but it's important people are making it impotent that's the issue اب میرا سوال یہ ہے کہ قوی خان صاحب انسٹاگرام پر نہیں ہیں تو کیا خدانہ خاصتہ وہ اچھے اداکار یا بڑے اداکار نہیں ہیں مطلب میں یہ ساری باتیں بہت معافی مانگ کے کر رہا ہوں آجزانہ طور پر صرف مثال دینے کے لیے یہ سب میرے اسادزہ میں سے ہیں نومان اجاز is a great actor میرے سارے teachers ہیں تو اگر یہ لوگ انسٹا پر مطلب صرف فالوورز دیکھ کر کام دے رہے ہیں لوگوں کو اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا وہ رہا ہے آپ کو کمرشلز آپ کو پی آرز آپ کو یہ ساری چیزیں ان چیزوں کی بیس پر مل رہی ہیں تو یہ ایک عجیب سی دوڑ ہے میں پورے وسوق سے اور پورے خوش اسلوبی سے اور پورے وسوق سے یہ بات ماننا چاہتا ہوں چینل پر بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے فالوورز ہیں سب اورگینک ہیں میں نے آج تک ایک بائے نہیں کیا اگر اتنے لائکس آتے ہیں اتنے ہزار لائکس آتے ہیں اچھی بات ہے آپ کو کھریدے ہوئے لوگ کیوں چاہیے کیوں چاہیے ہیں یہ دوڑ بہت تکلیف دے ہیں ہاں ہر چیز کھرید کر ملتا ہے آپ کے ٹیلنٹ کو آپ کے فالوورز پر جج کرنا یہ بہت بہت تکلیف دے ہیں یہ بہت تکلیف دے ہیں کیونکہ جس طرح آپ نے بولا فواد is a great artist he is a superstar but you cannot judge there are some people جو میں جانتی ہوں جو اتنے فیمس نہیں ہیں لیکن they have you know loads 5-6 ملین سے کھا باب ہے and you're like hey exactly so you know کبھی کبھی میں لوگوں آپ کے پکچرز دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری تو 5-6 پکچرز کے ملا کے اتنے لائکس نہیں بنیں گے لیکن اس کی ایک پکچر پہ ہیں اور اس کا اس نے کیا کیا آج تک جتنے بھی ڈیریکٹرز ہیں جو لوگ ہیں بڑا نائنساف ہی ہوتی ہیں i think people like you whom are you guys have struggled and made a platformer and all of a sudden آپ ایک انسان کو ایک لفت میں کرنے میں لے کر وہاں رکھ دیتے ہو so ابھی ہم کرنے میں ایک اور چیز لیں گے وہ ایک چھوڑ سے بریکٹر پاتوا پھر سائیں گے Welcome back and yes Mohsen just said کہ یہ یہاں فن کرنے آیا تھا چلو ہم آپ کو فن کرواتے ہیں میری اگل کی سٹوری بہت 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 سے لوگوں نے بہت سے چینل سے سنی رہی ہیں it's okay لیکن آپ نے میرے کو تھوڑی بتایا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کروں جو اس شو پر ہوتا ہے okay کیا کیا کرنا ہے I wanted to play games I wanted to you know some funny questions چل اڑی کبھا اڑا ہیرن اڑی ہر ٹیکس اڑا آپ نے ہیرن اڑا دی ہے آپ کو بتائیں اس کی سزا ہوتی تھی کیا ہیرن اڑنے پر ہاں غلط چیز کیسے اڑا سکتے ہیں کیا سزا ہوتی تھی آپ کو یہ game یاد نہیں ہے میں تو بس اڑاتی تھی سزا میں کبھی نہیں لیتی wow lucky you okay نہیں نہیں سزا کیا ہوتی تھی وہ آپ کو پھر ایسے کر کے اوپر کو ایسے ایسے کرتے تھے سب سے اوپر کس کا ہاتھ ٹائپ کا کچھ کرتے تھے سب سے اوپر کس کا ہاتھ یہ پوری یہ game تھی okay چلو مار لو نہیں نہیں وہ یسو پنجو میں ہوتا تھا چلے یسو پنجو یسو پنجو oh god آپ کو ان گیمز کا پتہ ہی نہیں no it's okay it's okay haa یہ یہ تو بات ہے it's okay کبھی ہم آپ کو گیمز اچھے کھلائیں گے اور مر پاس ہتے اچھے اچھے گیمز ہیں ٹائلند اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے اچھا آپ کے پاس لفز ہیں مر پاس لفز ہیں ٹائلند کے بارے میں کیا بولیں گے یادیں یادیں 14th july you're a Leo I'm a Leo when is your birthday $18 $18 oh کچھ دن پہلے ہوتے ہیں تم تو آزادی پر آ جاتے 14 August yeah na سب سے crazy چیز کیا کیا ہے آپ نے ہم گیم میں سے کھا چلے گے ہیں اے نہیں نہیں دور ساتی ہو جاتی ہوں میں پرسنل چلی جاتی ہوں سب سے crazy چیز that I survived no 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 the funny 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 I'm not that funny in real life trust me اے نہیں کچھ تو کیا ہوگا کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے آپ کسی کو screen shot لے کر اسی انسان کو بھیج دیتے ہو you know ایسی کوئی crazy چیز ایسی کوئی crazy چیز کچھ تو کیا ہوگا کوئی بند پوچھ رہے ہیں کوئی بند ہاں بند 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 یاد کرنا پڑے گے میں بہت کرتے ہو نہیں میں نہیں کرتا اسے تو یاد کرنے پڑے اوہ نہیں کرتے ایک بھی بند نہیں کیا کیا ہوگا لیکن اب مجھے یاد نہیں آرہا یاد نہیں آرہا کیا یاد ہے آنکھے بند کرو سب سے پہلی چیز کیا آتی آپ کے دیماغ میں امی اوہ that's very nice that's very sweet and that's very safe that's not safe actually that's a point تو کبھی ایسے سوچا کرکٹر بن جاؤ میں گیا تھا میں گیا تھا میں گھر چھوڑ کے پہلی بار کرکٹر بننے نکلا تھا پندی اور میں وہاں پہ کلپ کرکٹ کھیلتا تھا وہاں پہ ایک بار مجھ سے جو ہمارے کوچ تھے انہوں نے بتمیزی کر دی تھی اور میں واپس آگیا تھا why کیونکہ مجھے and now پر بات آگے مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے مجھے اگر راستے میں بھی کہہ دے گیا یار ایک پکچر دے دو تو میں اس کو stroke کے کہوں گا کہ میں آپ کا یار نہیں ہوں اور مجھے تو تڑاک سے بات مجھے کرنا پسند نہیں ہے ہمارے جتنے بھی دوست بھی ہیں پرانے پرانے دوست بھی ہیں میرے آپ جناب سے بات کرتے ہیں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ تشریف لائیں مجھے اس طرح سے مخاطب کرنا مجھے عادت ہے اس لیے مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بہت over frank ہونے کی کوشش کرے کہ اور کیسا یار نہیں I am not you bugger of exactly you can't be like that کیونکہ اگر میں آپ کو آپ جناب سے مخاطب کر رہا ہوں تو میں یہ expect نہیں کر رہا کہ تو تو یہ کر لینا نہیں ایسے نہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ کے باس یہ آپ جناب پر فدا ہو گئے اور آپ نے بولا میں تو لحاظ کر رہا تھا کیا ہو گیا کیا ایک ہوتا ہے بندہ کبھی لحاظ کر رہا ہوتا ہے سامنے والے سے اور جس طرح کے ساہب بات کر رہے ہو کہ آپ جناب you know the gari gari urdu it just looks very shyrie type تو کوئی خاتون فدا ہو گیا one way mohabbat ہو گیا اس کو آپ نے کیسے دلکیا ایسے بہت سے لوگ ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ I am very lucky I am very blessed that I have people who loves me سب سے بھائیات stalker یا سب سے sweetest stalker کون تھا سب سے sweetest stalker جو ہیں وہ I think Kweeta سے ہیں اور وہ میرے جم میں گفت بھیجتے ہیں مجھے اید کے جوڑے جوتے میری پینٹنگز گفت پر فیوم تو میں جم جاتا ہوں اور ان کو پتا ہے کونسا جم ہے تو میرے جم کے چوکی دانے چچا مہن سن بھائی آپ کے لیے پھر سے آیا پارسل جب آپ کو درد ہو رہے ہیں درد ہو رہے ہیں درہاں but don't you think that this sweetness کبھی کبھی آپ رہے ہیں why ایک ہوتا ہے نا ان کی بھی ایک امیدیں ہوتی ہے نہیں امیدیں ان کو پتا ہے دیکھیں سمجھداری یہ ہونی چاہیے کہ ایک پبلک فکر سے آپ امیدیں نہیں لگا سکے ہم ہونے اس قبلyi واپس آئیں گے خوب انترین کرو جاو والٹی میں جاو پیچج کر دیا کر کھ 제가 ما بے آپ کو آئی یہاں چاہہاں سب سے امبارسنگ مومن کیا تھا جو تم نے کیا اپنے لائف میں سب سے امبارسنگ مومن شکر ہے کچھ یاد آیا میں اور میرے دو شکر ہے کچھ یاد آیا کہ آپ نے بھند بھی پوچھتے اچھا میرا میرا مٹیبلیزم بہت اچھا ہے اوکی great میں کھانا کھاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ پیٹ میں نہیں جاتا وہ لور پورشن میں جلا جاتا مجھے اپنے گھر سے اپنے کالج تک سارے راستے کے ریسٹورانس اور ساری مسجدیں اور سارے سب یاد ہو گئے ہوئے تھے امرجنسی میں کھانے بھی جانا ہوں ایک ایک ہم دونوں کھا رہے ہیں وہی اسفاق اور میں اور میں نے برگر کا پہلا بائٹ لیا اور میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا امرجنسی ہوگی ہے بھاگنا پڑے گا کی ہویا میں نے کہا ہمیں بھاگنا ہے ہمیں بھاگنا ہے ہمیں بھاگے ہیں اور بس بس ہمیں بھاگنا چاہتے ہیں اور یہ بھاگنا چاہتے ہیں اس لئے میں بھاگنا چاہتے ہیں ہمیں بھاگنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے بھاگنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھاگنا چاہتے ہیں اچھی بھاگنا چاہتے ہیں کوئی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو بولا کچھ ایسے کچھ نہیں ہوا میں نے بھاگنا چاہتے ہیں بھاگنا چاہتے ہیں کسٹنگ کاؤچ اور خوشامت یہ دو چیزیں ایسی رہیں میری زندگی میں جن کی مجھے محتاجی نہیں خوشامت کیا ہوتا ہے خوشامت ہوتا ہے خوشامت خوشامت نہیں ہم جو ایک دوسرے کو جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں صرف کام نکلوانے کیلئے تو اس کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی مجھے ابھی تک ابھی تک کسی سے کام مانگنے کی ضرورت پیش نہیں کیونکہ میں آج ایک انکشافت بھی بلکہ آپ کے شو پہ کرتا ہوں میرا میرا توقل بہت مضبوط ہے خدا پہ کہ جو میرے حصے کا ہے وہ مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا اور اگر وہ کسی اور کے حصے کا ہے اور اگر وہ میرے سے ہوتا ہوا کہیں اور بھی چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے حصے کا تھا اس نے اس چیز سے شہرت پانی تھی اس نے اس چیز سے بننا تھا میں آپ کو تین ایسی مثالیں دے رہا ہوں خانی مجھے آفر ہوا میں نہیں کر پایا ڈیٹس نہیں تھی ان دنوں میں مصروف تھا کوئی اور پروجیکٹ چل رہا ہوگا میں خانی نہیں کر پایا اس سے فیروز خان کا کریئر اروج پہ چلا گیا وہ وہاں سے سٹار بن گئے خانی سے اسی طرح میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اسی طرح سے جو بھولے کا کردار تھا وہ مجھے آفر ہوا میں نہیں کر پایا لیکن وہ امران اشرف کی زندگی کا ترنگ پوائنٹ سابت ہونا تھا اسی طرح پریزاد کا سکرپٹ میرے گھر پہ رکھا ہے پریزاد کی کتاب ہے جو مجھے پڑھنے کو دی گئی وہ میرے گھر پہ رکھی ہے پریزاد کا کانٹریکٹ میرے پاس رکھا ہے لیکن وہ احمد علی اکبر صاحب ان کے کریئر کا چینجن پوائٹ ثابت ہونا تھا اس لئے وہ انہوں نے کیا why didn't you do پریزاد you're busy yeah exactly that's what i'm saying یہ ساری چیزیں مجھ تک آئیں تین major projects میں نے آپ کو گنوائیں جو میں نے نہیں کیے تو کسی اور نے کیے جب کسی اور نے کیے تو کیوں کہ وہ ان کے نصیب کا تھا اور ان لوگوں نے ان سے بڑے ہونا تھا it went in their hands اور ان لوگ کا ایک دروازہ اس میں سیکھنے کو یہ ہے for all the newcomers کہ جو جس کے حصے کا ہے وہ اسی کے پاس جائے گا آپ اپنے حصے کا کھا کے مریں گے آپ اپنے حصے کا کام کر کے ہی اس دنیا سے جائیں گے so jealous مت ہوا کریں حسد مت کیا کریں حسد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کی تقسیم پہ شک کر رہے ہیں so i feel blessed کہ میں اپنے حصے کا کام کرتا چلا جا رہا ہوں میں ہمیشہ رشک کرتا ہوں کہ یہ کام مجھ تک آئے لیکن اس سے عمران اشرف صاحب نے بننا تھا اس سے فیروز خان صاحب نے بننا تھا اس سے احمد الاکبر صاحب نے بننا تھا تو مالک نے کیسے ایک رنگمنچ رچایا اور پھر ان تک لے کر گئے اور پھر ماشاءاللہ سے بنایا بنایا آپ کو میں خوش اچھا نہیں لگتا نہیں کیا کیا اب آپ صلو ہی چلو گے نہیں میں ہمیشہ سے یہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ دس سال بات خود کو کہاں دیکھیں تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا ایک پلانر نہیں تھا کہ میں ایسے کروں گا پھر یہ ہو جائے گا پھر یوں کروں گا تو پھر یہ ہو جائے گا نہیں میں ہمیشہ ایک ایک دن کر کے جیتا ہوں اچھا صبح ہو گئی آج بھی زندہ ہوں ایک اور دن گزارتے ہیں کیا مسوفیات ہیں آج کی یہ یہ کرنا ہے یہ کرتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر آپ اپنے پریزنٹ میں اپسنٹ رہتے ہو تو آپ کے فیچے تو برباد ہوتا ہے آج کیا ہوں لوگ اپنے پریزنٹ میں ہوتے نہیں ہیں اتنے اپنے پاسٹ میں ہوتے ہیں یا اپنے فیچر میں ہوتے ہیں جب ریالیتی یہ ہے پریزنٹ میں ہوتے ہیں وہ ہی ہوگا کبھی آپ کو یہ فرصت نہیں ملے گی کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں جب یہ کرلوں گا پھر میں خوش رہوں گا چلو دچ کردی ہے یہ بتاو پی ایسل میں کس کو سپورٹ کر رہے ہو پی ایسل میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھئے میں جیسے پہلے کہا کہ میں اتنے سارے شہروں کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں مختلف وقت میں آدھا پنجابی آدھا کراچی آئیت تو عجیب بٹوارہ ہے میرا تو میں پاکستانی ہوں تو میں اب کوئی ایک تو ٹیمو کی فیورٹ پلیئر بہا ہے تو آئی دنگ کراچی کراچی اوکے جی آپ بتائیں آپ لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں تینکیو سو مچ لیکن ہم آپ سے ایک پیارا سکانے سنیں گے ایک ایسا کلام جو مجھ سے لکھوایا گیا اور اس کے لیے میں آج تک اپنے آپ کو بہت خوش کس میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ پہ اتارا گیا سو وہی میں اس کے دو بول سناتا ہوں علم کتاب ہی مغروں لا کے حق دیاں مندران کنی پا کے اڈی جا اڈی جا اڈی جا جا اڈی جا بین مرشد دے در 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 دور دور رنگ چڑا جیڑا جاوے نا کھر کھر سل لے علا دا ورد پکاہ کے مرشد دے دور پڑا کے اڈی جا اڈی جا اڈی جا جا اڈی جا اڈی جا جا اڈی جا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں در دیگی در دیگی در دیگی